فرانس سے پڑے پھری روحے زمین کہیں پڑے سے بھی درود سے پڑے تو فرشتہ وہ درود لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے کبھل سبحان اللہ اور اس کا بھی نام آتا ہے اس کے باپ کا بھی نام لیتا ہے کبھل سبحان اللہ تو آج جس نئے سادیوارت کے جمعہ ہوئے تو صرف حسین بھائی کا نام آئے گا اور یوسو بھائی کا بھی نام آئے گا کہ آج یہ میفید سجائی ہے اور ابھی آقا کے دربار پہ نام لے گا فرشتہ کیا جتنے لوگ ہمارے حاج عباس بھائی ہم عبداللہ بھائی ابباپو اور ہمارے مستقب جن جن کا نام جو پڑتا ہے ان کا نام ان کے آقا کا نام بھی لے گے کیا فرشتہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اور اللہ نے وعدہ کیا میبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ جو ایک بار درود پڑے گا میری دس بار اس پہ رحمت ناجیل ہو جائے گی دس گناہ معاف ہو جائے گی دس درجات بلند ہو جائے گی تو ایک بار درود سے اتنی فجلتیں جوں کیا درود سے نہیں پھلیں گی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھیر خانجہ پیب اللہ چاں چشتی کادری سوروڈی نقص بندی کو جب مرید بناتے نا یا علاج کرانے وہ بھی فری میں کرتے علاج تو یہ کہتے کہ بیٹے آنے والا جو بھی ہوتا ہے اسے کہتے بیٹے بھی ضرور پڑیے بیٹے اوٹے ولی اللہ کی سامن سنیے اس لیے کہ سلطان باؤ پہلا ان کی بات کر دو کیا ہے میرے سلطان باؤ اپنی ماں کی بھارگائی میں بیٹے ہیں اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ماں کو اپنا استاد بنا لیا پہلی اس کل ہی ماں ہے کیا اگر میرے خاجہ کی ماں تاجب گجار تھی تو میرے خاجہ نماغی ہو گئے اور اللہ کے ولی ہے تو وہ سبحان اللہ گوستا کی ماں حضرت فاطمہ تھی یہ بھی نماغی تھی قرآن کی حافی جاتھی سترہ پارے کی تو میرے گوستا کی حافی پیدا ہوئے سترہ پارے گئے لیکن فاطمہ تہیرہ عبیدہ مولی ماں کو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو میرے آقا اسے نیجب پر رہ کر قرآن کی تلاوت کرنا کرتے تھے تو ماں اگر حافی جا ہوگی تو بیٹا بھی قرآن پڑے گا ماں نماغی ہوگی تو بیٹا بھی نماغ پڑے گا پڑھئے دورو شریف اللہ ہماری صلات و السلام انعالی کا یا رسول اللہ تو سلطان باہو رحمتہ کی ماں بیٹے کی استاد بن گئی اب کہا بیٹے کیا ماں کہا پیر ڈھونڈ لے پیر ڈھونڈ لے تو کہا ماں تو ہی تو میرا پیر ہے کہا نہیں پیر ڈھونڈنا پڑے گا تو سلطان باہو نے کہا ماں میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ماں میرے لئے دعا کر دے تو ماں نے دعا کی ماں نے دعا کی سلطان باہو اپنے بیٹے کے لئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا ایک کل مولا ایک علم الدین کے لئے بیٹ دیا کبھو سبحان اللہ اور مولا لے علم الدین سے سینہ لگا دیا یہ ہے ماں کی دعا اور سلطان باہو کا حال سنیے جب جس گلی سے گجر جائے نا اگر کافیر پر ان کی نگاہ پڑ جائے اور یہ پڑے نا سلطان باہو اللہ یہ اللہ کا نظر کافیر کلمہ پڑتا تھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کہو سبحان اللہ یہ پاور ملا ماں کی دعا سے اب علاقے میں کہے دیا کہ سلطان باہو کے گھر سب لوگ آئے کہ دیکھو تمہارا بیٹا اللہ کہتا ہے ہمارا مجھگ چھوڑ دیتے ہیں تو کاف کیا کروں مانے کا کیا کروں تو کہا ایسے کروں تمہارے بیٹے کو گنگرو باندھو تاکہ جب تمہارا بیٹا چلے تو اس کی آواز آئے ہم اپنے کھین کیا بند کر دے اپنے دروازیاں بند کر دے تمہارے کا ٹھیک ہے تو سلطان باہو چھوٹے تھے ان کو گنگرو باندھو مانے اور جس گلی سے گجر تھے جس کافیر کا گھر آتا تو دروازہ بند کر دے تھے لیکن سلطان باہو رحمت اللہ تعالی یہ اللہ پڑھتے اور گنگرو کی آواز جو سنتا کافیر وہ مسلمان ہو جائے کرتا تھا یہ ماں کی دعا سے اسی علاج کا تاتھ ملا پڑھ یہ درست ریپ اللہ اب وہ سلطان باہو اللہ کا ذکر کرتے ایک بارات کا گجر ہوا کہا ہے احمدہ پور جانا ہے ہمارے احمدہ بات ہے احمدہ پور وہاں جانا ہے تو کہا بتا دو کہا حضرت بتا دیجئے تو کہا تمام بارہ سکھا کہ آنکھ بند کر دو تو تمام بارہ تیران ہوگی کہ راستہ تو آنکھ کھول کے بتایا جاتا ہے لیکن ولی کالک نیران سان ہوتی ہے اگر ہم آنکھیں کھولے کے تب ہی دکھائے گا اللہ کے ولی آنکھ بند کرتے لوگ میں برس دیکھ لیا کرتے ہاں ہم آنکھ بند دیران دیجئے رائے گا لیکن یہ مولا علی کے اولاد ہے سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی اہلے بیتے پاکے کہا آنکھ بند کر دو سب لو تمام باراتیوں نے آنکھ بند کی آنکھ بند کی کہ آنکھ کھولو آنکھ کھولی رسول پاکہ روجہ دیکھا دیا کہ وہ سرحان اللہ کہا ہم نے تو آپ کو احمد پور کا پتہ بتایا کہ میں تو ایک ہی احمد پور کو جانتا ہوں کھول سبحان ایسے کا رسول پاکہ دیدار کرا دیا کھول سبحان یہ ہے آقا اللہ والی کی احسان ہوتی ہے اور یہ جتنے تھے سب نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ اللہ محمد رسول نگاہ ولی میں وہ تاثم دیکھی بدلتی ہزاروں کے تقدیب دیکھی دروسری پڑھی اللہمہ صلی اللہ یہ ملاد ہم نے سمجھے ملاد کیا ہے یہ کمکو میں لگائے ایک گریم سکس تھا موچی لیکن ججبہ تھا کہ اگر اللہ مجھے پیسہ دے تو مصطفیٰ کا ذکر کراؤں کیا کراؤں مصطفیٰ کا ذکر کراؤں لیکن موچی جو چپل ستار کتنے پیسے لیکن قسم خدا کس کا ججبہ تھا رجانہ دس دس روپی جمع کرتا کیا کرتا دس دس روپی جمع کرتا اور پیسے جب جمع ہو گئے تعلیم صاحب کو بلائیا اب اس کا دستر تھا یہ ہمارا آگیس صاحب بھائے حسین بھائے یہ ہمارے عبداللہ صاحب یہ آئے گے تو ہاتھ ملائے گے کہ آئیے سلام کرے گے لیکن موچی اس کی عجیب کی افیت تھی اس کے گھر جو بھی اماناتا اس کا قدم چمع کرتا تھا کہ آپ ملاد پہ آئے ملاد پہ آئے ہمارے ممار بنے ہمارے قدم چمتا عالیم کے قدم چمع جتنے لوگ آتے ان کے قدم چمع قدم چمع جمع راج آئی یہ پروگرام رکھا ساسطر روپے جمع ہو گئے آجا ہمارے پرموخ صاحب آجا جمع ہو گئے پیسے تو عالیم صاحب کو بلائیا اور جتنے لوگ تم پیل تمہیں ہاتھ تمہیں لوگ پہ گریب بھی یہ تو گریب عجیب کی افیت اس کی موچی کی میں پھر صدی مصطفیٰ کا جکر ہوا تاہا یاسن کا جکر ہوا اولی آنکھ جکر ہوا امی باپ کیا بتاؤ میں میرے آقا کیسے بسر ہو کے آئے جبر الہبین علیہ السلام بھول بل صدرہ جو کبھی حضرت آدم کی بارگاہ میں آئے کبھی حضرت سیس کی بارگاہ جو فروسہ کبھی حضرت ایوب کی بارگاہ میں کبھی چکریہ کی بارگاہ میں کبھی ساروں کی بارگاہ میں لیکن رسول آفی کی بارگاہ میں اپنی اور ہی سکر لے کر آئے اللہ نے فرمائے جاؤ میرے محبوب کعبہ صریف کے پاس جاؤ اپنی حسنی سکر بتاؤ جب جبر الامین علیہ السلام سلام صدرت المنتہ سے آئے زمین پر تو میرے آقا صلی اللہ اللہ کعبہ صریف کے پاس تھے اور اللہ نے فرمایا محبوب رحمت العالمین تہو یاسین میں نے تمہیں سین تیر ہجار ہجاب دیئے سین تیر ہجار پردے رکھے ہیں ایک بردہ ہٹھا دو کیا ایک بردہ ہٹھا دو جب میرے آقا صلی اللہ ہجاب کا ایک بردہ ہٹھا دیا اور کعبہ صریف کے پاس کھڑے ہے اس طرح جبر الامین حرم صریف میں آئے قدم رکھتے ہے قسم خدا کی وہ تجلی خدا تھا کہ قدم آگے نہ بھلا سکے دعا کی مولا جب میں صدرت المنتحا کے آگے بڑھتا تو وہ تجلی تیری میں آگے نہیں بڑھا کبھی آج ہر ان صریف پہ میرا ایک قدم آگے کو نہیں بڑھتا راج کیا ہے بات کیا ہے رب فرماتا جبر المنتح تجلی میں نے اتنی شکل میں بیجا لیکن آج میرے میبوب کو میں نے سنجھر ہجار ہجار دیئے ہیں آج ایک ہجار اٹھا دیا ہے کیا میرے میبوب نے ایک ہجار اٹھا دیا وہ تجلی ہے تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے تو ایک ہجار بٹھانے جبر المین جسی سخصیت بھی میرے میبوب کی بارگر میں آگے نہیں ہجار اس لئے اللہ نے بسر بنایا لیکن کیسا نور نور بھی ہے میرے آگ بسر بھی ہے کیا اس لئے اگر وہ ایک ہجار اٹھا دے اور جبر المین بل بل اسی طرح رہنے والے وہ دعاق نہ سکے اس طرح دوسرہ باقیات